سپریم کورٹ میں ججز کے خط پر اسخط نوٹس کیس کی سامات آج ہوگی چیف جسٹس کی سربراہی میں ساتھ رکنی لارجر بینچ سامات کرے گا اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف ججز نے اطلیہ میں مداخلت کا الزام آئیت کیا تھا ابتدائی سامات میں اٹرنی جورنل پیش ہوں گے سپریم کورٹ ادارتی کاروائی کو آکے بڑھانے کا طریقہ کار تیہ کرے گی اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کو مشکوک خطوط بھیجنے پر مقدمہ درج تھانا سی ٹی ڈی میں دہشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا کیا مقدمہ آرائی برانچ کے ڈیوٹی کلرک کی مدیت میں درج ہوا ذرا کے مطابق ججز نے نام خطوط میں صفوف تھا ڈرانے دھمکانے والا نشان بھی تھا اہلکار کی جانب سے خط کھولنے پر آنکھوں میں جلن ہوئی متاثرہ اہلکار نے فوری سینیٹائزر استعمال کیا اور موحد ہوئے پی ٹی اے کا ججز کو آئے خطوط کی جامعے تحقیقات کا مطاربہ ترجمان تحریک انصاف نے کہا خطوط کے بعد عدلیہ میں مداخلت کے معاملے کی ضرورت کئی گناہ بڑھ گئی خط لکھنے والے چھے ججز اور فیملیز کی سلامتی کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں حکومتی اتحاد کی قومی اس عملی کے بعد سینیٹ میں بھی پوزیشن مستحکم سینیٹ میں بھی دو تہائی اکثریت کے لیے صرف چار ارکان کی ضرورت سینیٹ میں حکومتی اتحاد کی ارکان کی تعداد ساتھ ہو گئی اپوزیشن سینیٹس کی تعداد پچری سپیپلز پارٹی سینیٹ میں سب سے بڑی سیاسی جماعت بن گئی نون لیگ اور تحریک انصاف انیس انیس نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر پی ٹی اے کا سیاسی جماعتوں کے ساتھ گرینڈ الائنس تشکیل محمود اچکزائی سربراہ ہوں گے الائنس میں موجود تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت فضل الرحمان کو بھی الائنس میں شمولیت کی دعوت دی جائے گی محمود اچکزائی کی سربراہی میں پی ٹی اے اور جے یو آئی احتجاجی مظاہروں کا اعلان کریں گی سرمایہ کاری کا فروغہ ولین ترجی سرمایہ کاروں کو ہر ممکنہ سہولت فراہم کی جائے گی وزیر آسم شہبار شریف کا عظم بیرونی سرمایہ کاری سے مطالق اہم اجلاس کی صدارت کی وزیر آسم نے کہا سرمایہ کاری کے حوالے سے خصوصی سیلز قائم کیے جائیں گے میران شاہ کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ جے یو آئی رہنماء نور الاسلام نظامی جام بہاک ڈی پیو شیوالی وزیرستان کے مطابق ملزیمان کی گرفتاری کے لیے ناکبندی کر دی گئی میران شاہ میں فائرنگ کا ایک اور واقعہ سب انسپیکٹر سمی اللہ جان بہاک تائیوان میں پچیس سال بار شدید ترین زلزلہ متعدد امارت منحدم امباد کا خرچہ امریکی جیولوشیکل سروے کے مطابق زلزلے کی شدت سات آشاریہ سات اور گہرائی چونتیس کلومیٹر جیکار زلزلے کا مرکز تائیوان کے شہر سے اتھارہ کلومیٹر جنوب میں تھا جاپان فلپائن اور چین میں بھی زلزلے کے چھٹکے محسوس کیے گئے شب مراج کو میرے کھانے میں ٹوائلٹ کلینر کے تین کطرے ملائے گئے روانی پی ٹی اے کی اہلیہ بوشہ بی بی کا دعویٰ کہا جیل میں بھی مجھے کسی نے بتایا کہ کھانے میں ٹوائلٹ کلینر ڈالا گیا اس کا نام نہیں بتاؤں گی تیکسی سے پتا چلا ٹوائلٹ کلینر سے ایک ماہ بعد طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے مجھے آنکھوں میں سوجن سینے اور میدے میں تقلیف ہوتی ہے کھانا اور پانی بھی کڑوا لگتا ہے احتساب عدالت کے جت سے مقالمہ کرتے ہوئے بانی پی ٹی اے نے کہا بوشہ بی بی کا مکمل میڈیکل چیک اپ کرانے کا حکم دیا جائے بوشہ بی بی کو بنی گالا میں زہر دیا گیا جلد اور زبان پر نشانات ہیں بوشہ بی بی کا معاینہ جونیر ڈاکٹر سے کروایا گیا جس پر ہمیں احتبار نہیں عدالت کی بانی پی ٹی اے کو طبی معاینہ سے مطالق تفصیلی درخواست دینے کی ہدایت بی بی کہہ رہی ہے ٹوائلٹ کلینر شوہر زہر کا کہہ رہا ہے پہلے دونوں میہ بی بی فیصلہ کر لیں اثر موقف ہے کیا وزیر اطلاعات پنجاب اسمہ بخاری کا رد ملکہہ بوشہ بی بی واحد قیدی ہیں جو اپنے بیٹ روم میں قید ہیں دونوں میہ بی بی جیل میں نہیں خوپو اور خالہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں قومی اسملی سیکیٹریٹ کا آزاد ارکان کو سنیتے ہاتھ کانسل کے ارکان تسلیم کرنے سے انکار آزاد ارکان کو پی ٹی اے خیمایتی آفزاد تسلیم کر لیا پشاور ہائی کورت کے فیصلے کی روشنی میں تسلیم کیا گیا قومی اسملی سیکیٹریٹ نے اپوزیشن کی تعداد ایک سو دو تیہ کر دی پنجاب اسملی کبی سنیتے ہاتھ کانسل کی پارلیمانی حیثیت تسلیم کرنے سے انکار پنجاب اسملی کی ویب سائٹ پر تمام ارکان کو آزاد قرار دے دیا پنجاب اسملی ویب سائٹ پر آزاد ارکان کی تعداد ایک سو نو بتائی گئی امر ایوب قومی اسملی میں اپوزیشن لیڈر مقرر تکاروری کا نوٹفیکیشن جاری امر ایوب نے ذمہ داریاں سنبھالی تکاروری سے پہلے سپیکر آیا سادی کی ویریسٹر گوھر امر ایوب اور آمید ڈوگر سے ملاقات امر ایوب کا کہنا ہے ایوبانوں میں جمہوریت ہونی چاہیے ہمارا نشان چینہ گیا امیدواروں کو الیکشن سے باہر رکھا گیا الیکشن کمیشن اس سب میں پوری طرح ملوش تھا جوہدیس کے معاملے پر کمیشن بنا کر یہ سمی اللہ کلیم اللہ کھیلتے رہے سپریم کورٹ نے ساتھ رکنی بینچ بنایا چاہتے ہیں اس پر پل کورٹ بیٹھے بانی پی ٹی ای نے شیر افزل مروت کو فوکل پرسنس کی فہریت سے خارج کر دیا شیر افزل کو جیل میں ملاقات کے لیے نام دینے والی فہریت سے نکال دیا گیا شیر افزل مروت کو اپنی سوشل میڈیا ٹیم ختم کرنے کی ہدایت ریٹ لائن بی آٹی کی وجہ سے تاجروں کو تصواری نہیں ہوگی گاڑیوں کی ٹرانسور پر کاخذی کاروائی بھی جلد ختم کر دی جائے گی سندھ کے سینئر وسیر شجریل انامیمن کہتے ہیں سندھ حکومت نے ہمیشہ تاجروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے نیوزیلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان جلد متوقع سیلیکٹرس کی کپتان بابا راسن سے ابتدائی مساورت مکمل بیس سے اکیس رکنی کھلاریوں کی فہرست تیار ہاری سروف پر ریہب جاری ممکنہ سکارٹ کا حصہ نہیں ہوں گے عثمان خان کو پاکستان کی نمائندگی دینے کا فیصلہ ریٹائرمنٹ واپس لینے والے محمد آمیر اور اماد وسیم بھی فہرست مشامل شاہین آفریدی محمد رزمان فخر زمان آسم خان سکارٹ کا حصہ کیلیفورنیا میں خالستان ریفرینڈم کے لیے ووٹنگ کا دوسرا مرحلہ مکمل ریاستی دار الحکومت میں پولنگ ساتھ ہزار سے زائد سکھوں نے ووٹ کاسٹ کیا کیچڑ باق پانی اور پتھروں پر ڈرائیونگ چاہ سردہ میں درہ سواد کے کنارے اوف روڈ جیپ ریلی ساچ کے قریب ڈرائیورز کی شرکت کرتا دکھانے والوں نے سب کو حیران کر دیا صاف رکھیں انشاءاللہ لیلت القدر مل جائے اور ایکسپریس انٹرینمنٹ کی پیارا رمضان ٹرانس میشن میں ہوئی باعث میں روسے کی افتار ساؤت کاف میں بنے آج کی مہمان مولان آزاد جمیل لبایان کی وزائف اور میستان سید فرحان علی بارث نے سنایا کلام دیکھئے پیارا رمضان ایکسپریس انٹرینمنٹ پر دوسان آپ تین بجے سے